تیسری یہ ہے کہ یہاں ہم اکیلے بول رہے ہیں اور آپ ہجاروں کی سنکھیا میں سن رہے ہیں یہاں بولنے والا ایک ہے سننے والے بہت ہیں جب بولنے والا ایک ہے سننے والے زیادہ ہیں تب شانتی ہوتی ہے اب میں بھی بولوں اور آپ سب بھی بولنے لگ جائیں تو ابھی یہاں شانتی ہو جائے گی ساس بولتی ہے اور بہو چپ ہے تو شانتی رہے گی اور ساس بھی بول رہی ہے اور بہو بھی بول رہی ہے تو کیا ہوگا اسانتی پتی بھی بول رہا ہے اور پتنی بھی بول رہی ہے اس لیے ایک بولیں تو دوسرا چھپ رہے اس لیے بھگوان نے کان دو دیئے ہیں مو ایک دیا کان کتنے ہیں اور مو کتنے ہیں مہیا ایک اسور نے دو کان دیئے ہیں تو مو بھی دو دے سکتے تھے پر مو ایک دیا ہے مو ایک اس لیے دیا ہے کہ بولو کم کان دو دیئے ہیں سنو زیادہ لیکن آپ اُلٹا کرتے ہیں سنتے بلکل نہیں ہیں بولتے بہت میں سنوں گی نہیں پتی کی نہیں سنوں گی ساس کے نہیں سنوں گی سنوں گی نہیں بولو بھالو جتنا بلوانا ہو اس لیے زیادہ سنا کرو کان دو ہیں کم بولا کرو مو ایک ہے جہاں بولنے والے کم ہیں سننے والے زیادہ ہے وہاں شانتی ہے اور جہاں بولنے والے زیادہ ہے سننے والے بلکل نہیں ہیں وہاں شانتی ہے اس لیے سانتی بنانا ہو تو کہنے والوں کو کہنے دو آپ سننے کی عادت بناو اور ہم تو آپ سے کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے گرہستی میں رشتوں میں جرہاں سن لیا کرو ساس گالی دے بہو سن لے بہو گالی دے ساس سن لے اب ساس نہیں سنتی مہاراض ہم بہو کا سنے تو پھر لڑو پھوڑو ایک دوسری کمہ تھا یدی تمہیں لڑنے میں سانتی ہے تو لڑو لڑ ہی تو رہے سانتی لڑنے میں نہیں سانتی جواب دینے میں نہیں ہے سانتی چھپ رہنے میں 1 2 2 4 7 7 10 10